اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انصر سیال دوستو بائی الیکشن کے بعد ایک شور سا برپا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں رگ تھے یا ان میں دھاند لی ہوئی ہے اب یہ الیکشن جو ہیں کس حد تک جو ہیں صاحب شفاف تھے اور کس حد تک اس میں شفافیت کو مدد نظر رکھا گیا ہے اس کا آپ ایک مظہرہ اس کلپ میں دیکھئے اور پھر بات کرتے ہیں ان صحافیوں کی کہ جو خود دماغی طور پر بونے ہیں لیکن وہ سمجھتے اوروں کو بونے ہیں اس پر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے دوستو آپ یہ کلپ دیکھئے جاد اسے میں اور میری پولنگ سٹیشن سنتالیس میں ڈیوٹی تھی میں پریزائیڈنگ افیسر کے طور پر کام کر رہا تھا اور یہ پی پی دوستی ہتر میں دی وہاں پہ شام کو پانچ بجے جو ہے نا کچھ نون لیگ کے لوگ جس نے یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ گنڈے لوگ پولنگ سٹیشن میں گھس رہے اور انہیں بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیتا وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی جی تو دوستو اچھا یہ تھے صاف اور شفاف الیکشن اور اس کا آپ نے مظہرہ جو ہے ایک چھوٹے سے کلپ میں دیکھا ہے اس کے بعد دوستو بات ہو رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں تو بھائی یہی تو فرق ہے باقیوں میں اور عمران خان صاحب میں جو غلط ہوتا ہے بھلے ہی ان کے فیور میں کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جو ٹھیک ہوتا ہے وہ ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیوں کہیں کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں اور پھر اس بیس پہ مخالف جو ہیں وہ نیریٹیو بلڈ کریں اور جناب جب جنرل الیکشن آئے اس میں اس کا فیدہ اٹھایا جائے تو یہ تو ان کو جو ہے سوٹ کرتا ہے اور سچائی بھی یہی ہے کہ اس میں کوشش کی گئی یہ ایک الگ بات ہے کہ خلق خدا دوسری سائٹ پہ تھی اور پی ایم ایل این ہے یا یہ عمران خان صاحب تو ان کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں یہ ہار گئے اب اگر ہم بات کریں دوستو سیاسی بونے صحافیوں کی تو بڑی افسوسنا سیچویشن ہے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے انہوں نے اپنا عقل استعمال نہیں کیا یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بے وکوف ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور اگر آپ اس کو ڈیپلی سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی کلاس جو ہے اور کور وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ پاکستان کے حالات میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں اور یہ لوگ جن کی اپنی کچھ سیاسی وابستگیاں ہیں آپ کافی سارے ایسے جو ہے انکرز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ریزلٹ کے بعد وہ سکرینوں کے اوپر روتے ہوئے نظر آئے تو بھائی آپ کی اپنی جو ہے پرسنل لائک ڈس لائک ہو سکتی ہے لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہیں پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے وہ تو بڑے اکل والے لوگ ہیں اور جو لوگ جو ہیں ووٹ دیں گے عمران خان صاحب کو تو وہ بے وقوف ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں خاص طور پر جو فیمیل اینکرز ہیں اس میں آپ سنہ بچہ کو لے لیں اسمہ شیرازی کو لے لیں گریڈہ فروکی کو لے لیں اور بھی کافی سارے ایسے ہیں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے ووٹ دیا وہ جو ہیں اکل استعمال نہیں کرتے اور میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا اسمہ شیرازی کہہ رہی تھی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو دو منٹ سے زیادہ جو ہے کوئی ویڈیو ہی نہیں دیکھتے تو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے کلپس کے بیس پہ جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ان لوگوں کی اپنی وابستگیاں ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح سے جو ہے اب دوسری بات یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا صرف جو ہے یوت نے ہی ووٹ دیا ہے یا ٹین ایجرز نے ہی ووٹ دیا ہے یا ایٹین پلاس اور تھرٹی سے نیچے والے لوگوں نے دیا ہے یہاں پہ تو بزرگوں نے بھی دیا ہے جوانوں نے بھی دیا ہے فیمیلز نے بھی دیا ہے تو یہ سارے کیا بونے ہیں جو خود لوگ اس طرح سے جن کا ماضی اس طرح سے رہا ہے وہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں بہرحال اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے ووٹر جو عمران خان صاحب کا ہے وہ ان سے انٹیکٹ ہے اور یہ ایسے ہی چلے گا اور لگتا اب ایسے ہے کہ وہ شک جو ایک ڈیری لے کر نکلا تھا اب پوری قوم کے ساتھ اور پورے دھڑلے کے ساتھ واپس آ رہا ہے اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹین پسند آیا تو تو اس ڈیری لے جویسٹ ہے موسیقی